جناب سپیکر آپ رولنگ دیں آپ سے مجھے نہیں نہیں ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ وہ چلنی چاہیے آپ انسٹرکشن دیں جناب سپیکر دیکھیں آپ ہمارے یو صاحب آپ اتنے سینئر ہیں آپ چیئر کو انسٹرکٹ نہ کریں میں نے یہ آگے پاس آن کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی وی کو لائیو چلائیں جناب سپیکر الحمدللہ چوتھی بار ہے یہاں پہ آپ سننی رہے یا سمجھ نہیں رہے آپ سنیں ہم نے کہا ہے کہ پی ٹی کو آپ اب چیک کروالے ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ چلائیں نا لائیو شکریہ اور وائنڈ اپ کریں میں سپیکر صاحب ناڈ اٹھال میں میرا رائیو میں سپیکر صاحب میں نے یہاں پہنچہ نہیں رہا یہ میرا رائیو یہ میرا رائیو آپ کو یہاں پہنچہ نہیں کرتا جناب سپیکر میں یہاں پہ بات کر رہا تھا آپ کے پاس انفوس ڈسپیئرڈ لوگوں کے حوالے سے یہاں پہ ہمارے مختلف پی ٹی آئی کے ممبرز تھے ان پہ ان کو انفوس ڈسپیئر کیا گیا ان کو جیلوں میں رکھا گیا ان کے کاروبار بند کیے گئے پولیس ان کے گھروں میں گھستی تھی توڑ پھوڑ کرتی تھی اور کہتے تھی آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ واضح طور پہ یہ جتنے میرے یہاں پہ شیر اور شینیاں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب کے سب یہ امساروں کے ساتھ ہو چکا ہے جناب سپیکر اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 65 فیصد آبادی 45 سال سے کم نوجوانوں کی ہے اور یہ 18 سال کے نوجوان انہوں نے اپنی ماں بہنوں بزرگوں بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے کیا یہ بھول جائیں گے یہ اپنے ذہنوں میں یہ چیزیں جو نقش ہو چکی ہیں جو امپرنٹ ہو چکی ہیں یہ تو اپنی آخر عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا یہ کس طرح کی ایگزامپلز ہم لوگ سیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شاباز شریف نے بات کی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی پتہ نہیں کس چیز کی بھائی پہلے تو رول آف لاؤ کی بات کرو رول آف لاؤ تو تم لوگوں نے لائے ہی نہیں پہلی چیز رول آف لاؤ تھی انٹرنیشنل انویسمنٹ میں یہاں پہ جناب سپیکر تین نویمبر دوہزار بائیس پہ آتے ہیں اور تین نویمبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسیبل کون یہی شاباز شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہی رسپانسیبل تھا تین نویمبر دوہزار بائیس کو کیا ہوا تھا آپ سب کی ذرا یاداش تازہ کروں یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے اٹھیں ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے یہ میرا بھائی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا ان کو گولیاں لگی تھی میرے لیڈر میرے قائد کو چار گولیاں لگی تھی جناب سپیکر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی زخمی ہوئے ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا یہ تو موجزہ ہوا میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا فائرنگ کی آواز سنی اس وقت میں اندر گیا اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے خونوں خون تھے اور اس شخص نے جناب سپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا جو اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں چار گولیاں مارے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں جناب سپیکر آپ آپ فائر آمز کو سمجھتے ہیں ذرا چلائیں نا نائن ایم ایم کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں چار اوئے اوئے کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا ان کو اس شخص نے وہ بادر شیر ہے اس نے اوف تک نہیں کی باہر آیا کنٹینر سے اس نے لوگوں کو ویف کیا گاڑی میں بیٹھا بیٹھ کے اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب سپیکر وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے اس نے اوف تک نہیں کی یہ ایک بادر آدمی ہوتا ہے جناب سپیکر بادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب سپیکر اور میں نے کہا کہ کم از کم تین شیوٹرز ہیں اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک شیوٹر نہیں تھا تین شیوٹر تھے کم از کم ایک کنسپیرسی تھی اور آج تک جو وہ پہلا شیوٹر تھا اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہمیں تو خدشہ ہے جس طرح وہ مقصود چپڑا سی تھا اور پتہ نہیں کتنے اور تھے اس کی طرح اچانک وہ چینی چور والا کون تھا میں بھول رہا ہوں نام اس کا وہ چینی چور والا ایک تھا وہ جو نہیں وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑا دیت سا کون سا تھا جناب سپیکر اس کو بھی اس کو بھی جیل میں آتا کہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ کنسپیرسیز انعرث ہونی چاہیے جناب سپیکر ہم لوگ آگے چلتے ہیں چودہ مارچ دوہزار تئیس اس پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہے اس پہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر شاباز شریف موسن نکوی ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا مدازم ہے اور وہ اپنے آپ کو آئی جی پنجاب بھی کہلاتا ہے وہ پارٹ ٹائم جوب ہے اس کا اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر اس دن چودہ مارچ دوہزار تئیس کو مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں اور عمران خان صاحب تھے شاہ محمد قریشی صاحب تھے اور میں تھا پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے اس ایس پی بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے مقدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب اس ایس پی بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے تو ہم لوگ روڈ پہ گئے وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیں وارنٹ اندر صرف کر لیں ان کا میں نہیں اتنی دی کھڑا رہوں گا وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے ہم نے کہا بلکل ہم لوگ اندر گئے جناب سپیکر اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور جس وقت ان کو پتہ تھا کہ پولیس آئیے انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے وہ کمرے سے بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس شلنگ شروع کر دی ان کو بہانہ چاہیے تھا نشانہ عمران خان تھا جناب سپیکر یہ آقائق ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو موسن نقوی ہے یہ اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب وہ بہانہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراد تفریح ہو اور خدا نہ خاصتہ لاشیں گے رہے جناب سپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں وہ تو اگلے لند صبح ہمارے کالے کورٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میمری شوٹ ہوتی ہے فلور آف تہ ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا ہم چلے جائیں گے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں شہبار شریف موسیقی موسیقی موسیقی